بارہوی جماعت کی اردو درسی کتاب میں حصہ نظم میں نظم نمبر ایک میری دعا جو صفی اورنگ آبادی کی لکھی ہوئی ہے یہ ایک مناجات لکھی ہوئی ہے اس کی تعریف اور اس کا تعریف دیکھئے کہ مناجات اردو نظم کی ایک ایسی موضوعی سنف ہے انہیں کے قسم ہیں کہ مناجات کے معنی دعا عرض اور التجا کے ہوتے ہیں وہ نظم جس میں شاعر اپنی آجیزی انکساری اور عجس کے ساتھ خدا کی بزرگی بیان کر کے برائیوں اور گناہوں سے نجات کی دعا کرتا ہے ایسی دعا مناجات کہلاتی ہے مناجات میں شاعر خدا کے حضور اپنی بندگی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بے بساتی اور حاجات کا اظہار کرتا ہے تو ہمارے شورا نے نظم کے پیرائے میں مناجات کہی ہے عام طور پر حمد اور مناجات میں معنی و مفہوم کے لحاظ سے امتیاز نہیں کیا جا سکتا لیکن حمد اور مناجات میں فرق ہوتا ہے حمد میں شاعر خالصتا خدا کی تعریف کرتا ہے جبکہ مناجات میں خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے حضور اپنی ضروریات بھی پیش کرتا ہے اگرچہ خدا ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے لیکن مناجات میں دعا کرتے وقت شاعر اپنے دل کی کیفیت اپنے بے بسی اور اپنی مجبوری اور اپنے حالات کی خرابی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی سے حالات کی بہالی کا تعلیب ہوتا ہے آئیے دیکھئے شیر نمبر ایک تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سوار دے تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سوار دے میری مراد بھی میرے پروردگار دے تو شاعر کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو میرے ہر ایک کی بگڑی کو بناتا ہے ہر ایک کی تقدیر کو سوارتا ہے اور ہر کام اس کے سیوا کوئی نہیں کر سکتا لہٰذا وہ اللہ تعالی سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی عارضو اور خوائشو کو پورا کر دے دوسرا شعر ہے تو اس کی تشریح دیکھئے کہ شاعر اللہ تعالی سے کہتا ہے کہ دنیا وہ آخرت یعنی دنیا وہ آخرت میں اسے اپنی نعمتوں سے محروم رکھ کر سب کے سامنے ظلیل وہ رسوار نہ کرے وہ اللہ تعالی سے ایمان و یقین راحت و آرام عزت و وقار اور مال و دولت وغیرہ نعمتیں طلب کر رہا ہے اللہ تعالی سے یہ سب چیزیں مانگ رہا ہے کہ تاکہ وہ ان کے ذریعے دونوں جہاں میں سرخ روح کامیاب ہو سکے دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے شعر نمبر تین دیکھئے تو شعر نے اس شعر کو بہت خوبی کے ساتھ بہت طریقے سے لکھا ہے کہ تشریح دیکھی اس کی کہ پہلے مصرے میں شعر نے اللہ تعالی سے اسی کے اس فرمان کا ذکر کر کے کہا ہے کہ بندہ ہر چیز اسی سے مانگے کہ بندہ ہر چیز اسی سے یعنی کہ اللہ تعالی سے مانگے لبز و مان دو مرتبہ استعمال ہوا ہے اس سے صرف کا مطلب واضح ہوتا ہے یعنی ہر چیز اسی سے مانگی جائے نہ کہ کسی اور سے کسی دوسرے سے بلکہ ہم کو جو چیز بھی مانگنا ہے اللہ تعالی سے مانگنا ہے تو اس فرمان کا واسطہ دے کر شعر کہتا ہے کہ پس اللہ رب العزت اسے سب کچھ عطا کرے اسے کسی بھی نیامت سے محروم نہ رکھے لبز دے کا لبز دے بھی آیا ہے بھی دو مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس سے شدت سوال ظاہر ہوتی ہے یعنی کہ سوال کرنے کی شدت ظاہر ہوتی ہے تو تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ میری دعا کے دے میرے پرور دگار دے شعر نمبر چار دیکھئے کہ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئین بنا گم دے تو گم کے سار کوئی گم گزار دے یعنی کہ شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ زندگی کے معاملات اور تقاضوں کی تکمیل میں تقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی کمی رہ جائے تو دل میں ہر وقت ایک بے چینی سی محسوس ہوتی رہتی ہے یعنی سوال وہ خوائش کے مکمل طور پر پورا ہونے پر ہی انسان مطمئین ہوتا ہے اسے نقطے کے پیش نظر شاعر اللہ تعالی سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کے دل کو ہر طرح سے مطمئین بنا دے شاعر اے بھی کہتا ہے کہ اللہ مالک و پرور دگار ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے ہم اسے روکنے والے کون ہوتے ہیں تم تو اس کے گلام ہیں ہم صرف التجا کر سکتے ہیں لہٰذا اگر مالک اسے گم دینا چاہتا ہے تو دے لیکن اس کے ساتھ کوئی ہمدرد گم خار گم کو گزارنے والا گم کو قبول کرنے والا بھی دے تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے شاعر نمبر پانچ کہ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب ہر دم جو مجھ کو قیفے میں خوشگوار دے ہر دم جو مجھ کو قیفے میں خوشگوار دے یعنی کہ اس میں یعنی کہ اے اللہ میری آنکھوں کو ایسی لذت دیدار یعنی کہ لطف نظارہ اور نظارہ دیکھنے والی آنکھ نصیب ہو جائے جو مجھے ہر لحظہ ہر گھڑی ہر وقت میری من چاہی شراب شراب معرفت کی مستی دے یعنی کہ شائر اللہ تعالی سے چشم بینہ طلب کر رہا ہے اللہ تعالی سے دیکھنے والی آنکھ منگ رہا ہے کہ جس کی بودولت وہ اللہ کی قدرت کا نظارہ کر کے ہر لحظہ ہر گھڑی ان میں اس طرح مست رہے جیسے من چاہی شراب کے ملنے اور پھر اسے پینے سے ہوتے ہیں یہی شراب سے شراب معرفت مراد ہے معرفت کا مطلب ہے اللہ کو پہچاننا شیر نمبر چھے دیکھئے کہ محفوظ رکھ فریبے سفیدو سیاہ سے محفوظ رکھ فریبے سفیدو سیاہ سے گردش نہ مجھ کو گردش لیلو نہار دے تشریح دیکھئے کہ اے اللہ اچھائی برائی کے دھوکے سے میری حفاظت فرماؤں اور مجھے بدنصیبی بد اقبالی اور گردش ایام یعنی کہ آفا تو مصیبت نہ دے لیکن شاعر کے مطابق دنیا کسی سیدھی سادھی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بڑی پیچیدہ اور الجھن میں مبتلا کر دینے والی شائع ہے یہاں جو چیز اچھی نظر آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھی ہی ہو اور یہی حال بری نظر آنے والی شائع کا بھی ہے کہ در حقیقت شاعر کہتا ہے شاعر اللہ تعالی سے وہ علم وہ شعور طلب کر رہا ہے جو اسے دنیا کے سفید و سیا اینے کہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے میں ماؤن وہ مددگار ثابت ہو اور جس کی بادولت وہ فریب دھوکہ کھانے سے محفوظ رہ سکے اور کوئی گلت فیصلہ کر کے کسی مصیبت وہ آفت کا شکار نہ ہو سکے تو اس شعر میں سنت تزاد ہے سفید و سیا اور لیل و نہار دونوں متزاد الفاظ پر مشتمل ترقیبے ہیں تو اس لیے اس میں سنت تزاد بھی ہے شعر نمبر ساتھ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی نالا جگر وہ گداز نفس شولے بار دے کہ شعر اس میں کہہ رہا ہے کہ دنیا میں محبت کی عظمت حقیقی محبت باقی نہیں رہ گئی ہے اس لیے اے اللہ تو مجھے متاثر کرنے والی فریاد اور آگ برسانے والی سانس دے دے تو شعر اللہ تعالیٰ سے دنیا کا شکوا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس سے محبت کا اصل جذبہ اٹھ چکا ہے یا محبت محبت عاشقی تو بہت نظر آتے ہیں لیکن وہ محبت کے حقیقی معنی میں حقیقی معنی وہ مطلب مطلب سے واقفیت ہے یا جانتے ہوئے بھی چھوٹے عاشق جھوٹے عاشق بنے فرتے ہیں کیونکہ محبت کا تقاضوں سے محض آگاہ ہونا آگاہ ہونا ہی کافی نہیں ہیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اس کے بغیر کوئی بھی سچا وہ حقیقی عاشق بن نہیں سکتا جب تک قلب جگر دل میں عشق کی گرمی نہیں ہوں گی نالا فریاد میں تاثیر اور ساسوں میں تپش پیدا نہیں ہوں گی ایک مومن بندے میں حقیقی عشق کی تکمیل نہیں ہوں گی حقیقی عشق مکمل نہیں ہوں گا اسی لیے شاعر اللہ تعالیٰ سے جگر گدا یعنی کہ متاثر کرنے والا نالا نالے اور شولے بار یعنی کہ آگ برسانے والی ساس چاہ رہا ہے آگ برسانے والی آنک مانگ رہا ہے طلب کر رہا ہے تاکہ وہ ایک سچا حقیقی عاشق بن سکی شیر نمبر آٹھ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن پسار دے تو اس شیر کی مختصر تشریح یہ ہے کہ اس شیر میں شاعر نے خدا اور بندے کے فرق کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے داتا یعنی کہ خدا کا وصف ہے کہ وہ نہ صرف دیتا ہے بلکہ مسلسل دیتا جاتا ہے مسلسل دیتے رہتا ہے چاہے ہم مانگو یا چیز سے نوازتا رہتا ہے جب کہ بندہ ہر حال میں اس کا موتاج ہوتا ہے اور ہر وقت اس سے مانگنے کے لیے دامن پسار اس کا شعر ہے تو یہی بندے کو سائل کہا گیا ہے یعنی سوال کرنے والا مانگنے والا بندے کو سائل کہا گیا ہے یعنی کہ مانگنے والا سوال کرنے والا اور خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دیتا دیتا ہی رہتا ہے شیر نمبر نو کہ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا ایسا سبق یہ زندگی مستیار دے تشریح دیکھیں اس کی کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں جو زندگی عطا کی ہے وہ عارضی ہے ایک دن ہم موت کی آگوش میں پہنچ جائیں کوئی ہمیں اس کے شکنجے سے چھڑا نہیں سکتا زندگی اور موت کی اس حقیقت سے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی یعنی بقائے دوام کے حقائق روشن ہوتے ہے اس کے حقوق سامنے آتے ہے اس سے ہمیں مرنے کے بعد کے مراحل کا احساس ہوتا ہے شیر نمبر دس دیکھئے کہ میں بار بار مانگو جو درکار ہو مجھے اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے یعنی کہ اس شیر میں شاعر اللہ تعالی سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا بندہ گلام ہے اور ضروریات زندگی زندگی کی ضروریات اسے ہمیشہ حیران و پریشان رکھتی ہے وہ اور وہ ان کے حصول کے لیے ان کے فائدے کے لیے اس کے در پر بار بار دامن پسارتا ہے بار بار دامن پھیلاتا ہے پس چونکہ اللہ ہی شاعر کا مالک وہ آنکہ ہے وہی اپنے فضل و کرم سے اسے بار بار نوازتا رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بندہ جتے بار مانگے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا رہتا ہے شیر نمبر گیالہ دیکھیں کہ حسن طلب میں مجھ تہدے اسر ہے صفی وہ تس سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے یعنی کہ صفی اور اور امدر راستہ نکالنے والا ہے ماہر ہے کہ اس لیے اے اللہ وہ تس سے ایک مانگتا ہے تو اسے ہزار دے دے وہ ایک بار مانگے تو اس کو ہزار بار دے دے کسی چیز کے مانگنے یا کسی مطالبے کو منوانے میں ہمیشہ ایک سا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا ایک جیسا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا معاملات وہ حالات کی نوعیت وہ قیفیت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی پیدا کرنا نہ گزیر ہوتا ہے روز مرہ کی زندگی میں سماجی وہ سیاسی معاملات میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں تو جہاں تک اللہ تعالی سے مانگنے مانگا جائے ہماری ضروریات خوائشات آرزوئے اس کے حضور کب اور کیسے رکھی جائے اگر دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو ایسی صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ خدا رحیم و کریم انہیں قبول کر لے تو ہمیں وہ طریقہ دھوننے اور اختیار کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے مقتے میں شاعر نے انہی نقاط کو پیش کیا ہے کہ وہ اچھے ڈھنگ سے مانگنے میں بڑا ماہر ہے کہ اس میں وہ نیا اور امدہ راستہ نکالتے رہتا ہے اس لئے اے اللہ تو اسے خوب سے خوب تر نواز اگر وہ تجھ سے ایک مانگتا ہے تو اسے ہزار بار دے تو اسے ہزار دے وہ اگر ایک مانگے تو اس کو ہزار دے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ایک مانگتے ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم بہت چیزوں سے نواز دیتا ہے تو شاعر بھی یہ کہ اے اللہ اگر تیرا بندہ تس سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے